اسلام علیکم جی ایڈی ملک گراجی سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا زہرہ کیس میں جیسے بھی کوئی عام ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ شیئر کروں گا اور میں اس وقت سٹی کورٹ میں موجود ہوں جہاں زہیر اور شبیر کی آج زمانت کے لیے ایک تاریخ علاقہ ہوئی تھی اور انہوں نے آج وہ سٹی کوٹ علیہ سے میمن صاحب کی عدالت میں وہ پیش ہو چکے ہیں اور جج صاحب نے یہ کہہ کر فیصلہ میں خوز کیا ہے کہ دوسری پارٹی کو جب تک نہیں پیش کیا جائے گا میں اپنا فیصلہ نہیں دے سکتا تو انہوں نے تقریباً ساڑھے بارہ بجے تک کا ٹائم مانگا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ دیں گے کہ ڈیڑ کو ایک سینڈ کیا جاتا ہے یا پھر خارج کیا جاتا ہے یہ تو جج صاحب کا فیصلہ آنے کے بعد ہی بتاؤں گا کہ اگلی کاروائی کیا ہوگی تو اس وقت زہیر اور شبیر جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور زہیر کے جو وکیل صاحب تھے آمر آمر ایڈوکیٹ صاحب وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے بھی اپنے دلائل دیئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دوال زہرہ کو جس شائٹر ہوم میں رکھا گیا ہے وہاں پر اس کو مزید کسی قسم کا سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور اس کو دمگایا جا رہا ہے اور یہ کہنے کی میرے پاس کچھ لوگوں نے مجھے انفرمیشن دیا ہے کہ یہاں تک یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا موقع تبدیل کرو گی تو ہم آپ کو عدالت پیش کریں گے ورنہ اب ہم تمہیں کہیں پیش نہیں کریں گے تو یہ بہت اہم انفرمیشن ہے جو کہ اس پر دیکھنا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کہ ان کے کراچی کے حالات اور کراچی کے جو محول ہیں آپ ان سب سے واقف ہیں لیکن اس وقت بہت اہم یہ کیس ہے کہ دعا زہرہ اور اس کو عدالت میں پیش کریں اور تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے دیان ریکارڈ کریں کہ وہ کیا چاہتی ہے تو یہ سارا جو بھی معاملہ ہے یہ دعا زہرہ کے ہی موقع پر لٹکا ہوا ہے اب جج صاحب کا جو علیہ سے محمد صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک دوسری پارٹی نہیں آتی میں تب تک فیصلہ نہیں دوں گا تو اب انہوں نے ڈیر گھنٹے کا وقت مانگا ہے اور اس کے بعد دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے جو کی فیصلہ ہے گا میں وہ آپ کے ساتھ اوری شیئر کرنے گا جو کی فیصلہ آتا ہے